دعا زہور امام زمانہ علیہ السلام اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمدللہ اللہ اللہ خلقنا فی امت اللہ فاز رتبہ توہو علاقہ بے قوسائن و اکرمنا بے ولایت و سیئے اللہ زی ردت لگو شمس و مرتائن و صلی اللہ لکبلتائن بجاہد بسیفائن ورمحائن و شرفنا بے حب زہرائن اللہ علیہ السلام اما بعد وقت قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب اگل مجید و فرقان اہل احمید و غواستقل قائلین و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ہم بی شہاداتیہم قائمون سلوات اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت اگرامی سلام علیکم توفہ یا علی مدد پانج بارہ چودہ توڑا میرا اکھے ہونا قبول فرقان جتنے بیٹھے ہو مالک سابد دلی نیک مقاصد پورے فرقان مومن مقصود دے مالک دینی دنیاوی حجات پورے فرقان مومن مقصود دی مالک پرشانی دور کر میرے بھائی زہیر باز یہ پھوڑی بچھائی مالک اسنو نسرت امام زمانہ شمار کر دنگے چاہے کہ میں پہلی مجلس فرن لگا پہلی مجلس ہی میں مولا پاک دی ولایت دے پڑ انتین پارے سورہ مارج دی آیت نمبر تیتی دی تلاوت در شرف حاصل کیتا ہے خالق فر بھائیہ یہ بڑی بڑی گال کر لگا اے شہادت ان عربی چھیک گواہی شہادتان دو گواہیاں تے شہادات تین یا تین تو وعد گواہیاں انہوں کہیں دنے عربی چھے جمع شروع تراؤں تون دی باوزو کھڑاں گازی دیلم گواہ ہیں موہ روزہ ہے قرآن سامنے ہے کوڑے تے بار بار ہے بھائی بسم اللہ تلہ کے سینے والناس تاک مسلمانہ پورے قرآن کوئی دو گواہیاں لی آیا تو پاٹ دے میں مذہب چھاٹ دے پورے قرآن اچھے ڈنگے چاکا لے ہو دو گواہیاں لی آیا تھی کوئی نہیں تے چھے ڈی آیا تھی ہو دے چلا فر بھائیہ واللہ زینا ہم بھی شہادات ہم قائموں حقیقی مومن وہ ہیں جو کم کم تین گواہیوں پر قائم رہتے ہیں لہٰذا ڈھنکے دی چوڑتے پڑھے آکر اشہادونا علیہم ولی اللہ اگلی آیتی کسوہ پارا ہے سورہ روم آیت نمبر تری میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان سجنا چھوٹی موٹی نکچی پکی روٹی نی راب دا قرآن بسم اللہ گھروہ احمان روحی فیطرت اللہ ہیلتی فترنا صالحہ آیت ترجمہ خالق نے نسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے فطرت پینڈالے جنہی دیر گفتگو ہوئے گی اللہ دے قرآن لال مصطفیٰ دے فرمان لالی یا چودہ جو کسی ہستی دے بیان تفسیر صافی تو آڑے میرے پنجویں امام حضرت امام محمد باقر صلوات اللہ صلی اللہ محمد تو آڑے میرے پنجویں امام کو پوچھئے کیا خالق نے نسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے یہ فطرت کیا ہے پنجویں امام کو پوچھئے کہ یہ فطرت کیا ہے تو آڑے میرے پنجویں امام فرمایا فطرت سے مراد اللہ کی توحید کی گواہی پاک رسول کی رسادت کی گواہی اور حیدر اقرار کی بنایت کی گواہیی ہے پھر انداری ہے جڑا بندہ لا الہ الا اللہ دا مکر ہے لا الہ الا اللہ دا مکر نہیں فطرت کا منکر ہے جڑا محمد رسول اللہ دا مخالف ہے جڑا علی لہ الا دا دشمن ہے لہ فطرت دا دشمن آہ یہ فطرت کنوں آن دیں میں سادہ لفظان اللہ سمجھا دیں بھائی جی تقریف کرو تُسے ذرا سامنے آجو میرے کوڑ آجو بسم اللہ انشاءاللہ تقریف کرو توجہ ہے یہ فطرت کنوں آن دیں سارے اس مجلس آلی جگہ پیرانتیں ٹورکے آئے لیڑے نہیں بولے کتے تھے ٹورکے آئے ہم ہمیں گڑی تو لائکے پیرانتیں ہی آئے پیرانتیں ٹورنا فطرتیں بھائی جی ایک بندہ پیرانتیں ٹورن دی بجائے ہتھاتے پیرانتیں ٹورے سر تھلے تے لطا تانوں تیزارے پینڈاڑیں آگھنا یہ بھی گئے رہے تو فطرت خلاف ہے جیڑانی جنوری اللہ دا منکر ہے وہ فطرت دا منکر ہے وہ انجلی جنوری سر تھلے تے لطا تانوں بھائی یا پارا سورہ فاتر آیت نمبر داس بسم اللہ تاری جنگیین آیت غلط پڑیئے نہ ترجمہ غلط سنایا ہے نہ کدی حوالہ غلط دیتا ہے نہ کدی منکران کرو ماں بھی منگیئے میں حیدریاں حیدر دا نوکار اور یاد رکھا پینڈ ڈالے سرزمین پاکستان اج کسے ملوانی نے ملوانا جم کے چٹے آنے کیڑا ساتھے سامنے آکے ساتھے مزبی شیئر کوڑا کا ہے کہ لڑی کے پاندھا کا ہے یہ صاحبہ زمان دی مہربانی ہے جیتے کوئی نہیں بولیا ہوتے تو آڈے نوکر ہوں امام زمانہ پر آیا ہے جیتے سارے ٹھوس ہو گئنے ہوتے حیدر دا نوکر شروع ہو گئے اتواریاں دعاوانے اور قائم آل محمد علاج پالی یہ صدا تو مومن نہیں دیا بسم اللہ اتواری دعا ہے آئیت ترجمہ اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات بلند ہوتے ہیں اے پینڈ ڈالے جڑا کلمہ طیبہ نا کلمہ طیبہ نا نالی تسی بدنامو ڈنگا چاکو بندے تسی سارے ستے ویٹھے ہیں کلمہ طیبہ نا کلمہ طیبہ دوسرے آزمان تھے دوسرے تو تیسرے تھے تیسرے تو چوتھے تھے چوتھے تو پنج میں تھے پنج میں تھے چھے پنج میں تھے ست میں تھے ست میں تھے اور شیلہ ہنالماس سنگا تفسیرالبرہان جیت نمبر تیر سوا دوسو ناٹھ سامنے آہوئی امام سامن والی خوراسان حضرت امام رضا سالوہ تو اٹھے میرے اٹھے امام کو پوچھیا کہ وہ کونسا کلمہ طیبہ ہے جو ساتھ آسمان کر آزکار کے اٹھے امام فرما دینے آل قلمہ طیبہ تو آل قلمہ طیبہ تو ہوا قول المومن اٹھے امام فرما دینے قلمہ طیبہ وہ تو مومن کا یہ قول ہے کونسا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و علیہ و علیہ دوسری جیو حرمات میں زدار کی علیہ و علیہ و علیہ پہنڈاڑے ہو میں ایک مفتی دا فتوہ نہیں پیا چھڑ دا او لے دا مردہ مر پیا زنانا میرا والی خراسان میرا رضا بادشاہ سرکار فرما دینے جڑا کلمہ ساتھ آسمان کراس کر کے بھائی ارشیلہ علیہ و علیہ علیہ و علیہ جڑا منہ کھوزا کلمہ پہلے آسمان تا نہیں جاندہ انہیں ہوتا کہ لینہ جانے تبقی او تے او ہی کلمہ جاندہ ہے جیدے شہادت سالسہ علیہ کوئی بندی آکھا ہے شیعہ نے ہون علیہ و علیہ شروع کیتا ہے ہون کار پاسو کار پاسو کار پاسو یاد رکھی مسلمانہ حضرت آدم علیہ السلام دی خلقت تو پہلے دی ازان علیہ و علیہ علیہ و علیہ سبود بیشنا کران علیہ و علیہ علیہ و علیہ علیہ و علیہ بیشنا کریں بلد کر کے نارا حال علیہ یا علیہ یا علیہ علیہ و علیہ بجو ہے بسم اللہ سید و زاکرین بابید دادشاہ جی تشریف لے آئے بسم اللہ اونا دی آمد پاکا دی خشنودی باست بلکہ بلکہ ترین سبود بابا جی اجازت ہے بسم اللہ بسم اللہ سیدہ دا اترام واجب ہے سیدہ دا اترام نہ کرا پھرتے اوہ یا اوہ توجہ قطبہ ارباد جو پہلی کتاب اصول کافی پہلی جد سبا چار سچراسی چھتے لار ویلائے درشاد بھرماند نمہ گھرک سماوات ویلار جڑان اللہ پاک نے زمین آسمان خرق بھر بایا فامرا مناد جان اللہ نے فرشد حکم دیتا ازان پڑ فنادہ شاد لا الہ اللہ شاد محمد رسول اللہ شہد ون آمیر المومنی حق صلاح سام تیرے میرے پہلی کتاب اصول کافی تیرے میرے چھے میرے شہنشاہ پاک دا فربان جدو اللہ پاک نے سات آسمان تے سات زمین آن خلق فربایا اللہ نے فرشد حکم دیتا ازان پڑ بابا آدم نے اسی بنیا بابا بنیا مٹی نال مٹی پہلے بابا بعد چطراب پہلے اللہ نے فرشد حکم دیتا ازان پاک دنگ جا کرے فرشد ازان پڑ چلا دی تو ہی دکوا ہی پاک رسول دی رسال دکوا ہی حیدر قرار دی مار تر بلائے دکوا تو گئی نے علی ان ولی دا ہون شروع چلی دیا چلی دیا کوجی دیا کوجی دیا کوڑی دیا کوڑ دیا علی ولی لات تیرے پیو تم ہی پہلے ہاں حیدر 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 تیرا میرا پیو بابا آدم حضرت آدم علی اسلام دی خلقت پہلے دیا آنو علی یون بجمہ کتاب ماں فق اور حدیث ٹونٹی فائیو جیدے بے چاہلے سنے تو پہنیا دی کتاب اس سلاف فی عمر خلاف اس دی ریٹر نے ستمی صدی محدث عبداللہ مراغی مصری حنفی اور شیعہ دی کتاب آل فق آغا شراضی جند انیس صفحہ تیسو چوتی برکی دا خبا پاسا چوتی ستر برون سلمان محمدی نے ازان دی تی شیعہ دیا جانا قربان سلمان صحابی تی حضرت سلمان محمدی نے اپنی ازان پڑھ شادو النامیر المؤمنین ویمام المتقین علی یا یاد رکھو پین ڈالے حلی 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 دوائی حت ماد کنم تی رکھے ماد شکری یاد کرے امینی میربانی مانت بج خیانت نہیں کی تی ویمام مان حلی 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 سلمان محمدی نے اپنی ازان چلی انہ مولی حلی حلی مان حلی حلی مولی حلی سرکاریں تو عالم کو لاؤ گئے یا رسول اللہ جان میں چیز آفا ہو گیا ایز آفا تینے برے ربی فروایا اما بعی تم یوم غدیر خامن پاک مصطفیٰ فروایا مسلمانوں میرا قدیر والا اعلان دھوڑ گئے تارا زلحہ دہا ہجری سوالہ کھتے مجمع مانکل تو مولا ہو فہاد علی مولا ایک سلام دا مچہ دی ایسی جتے جتے مجھ مصطفیٰ دا اقرار ہو گئے اتھے اتھے میرے بھی رہے دنے اقرار بے اقرار بے ہاں نبی جیو کو مصطفیٰ بڑا ہے جب بھول گیا ہے کہ آفرینی سچے اندھل لڑ جھاڑ کے کونے آتے ڈول گیا ہے تو لگیا ہے آفرینی نہیں سچے اندھل لڑ جھاڑ کے کونے آتے ڈول گیا ہے تو لگیا ہے آفرینی آدھے علید نال تسرکے بھراں نہیں رلدے ہوتو کمیر علام ہے کہ آمر ہی نہیں علیہ دا من کرتا کتا ہم دے جی کلیوں کھل لیتے ہیں توجہ ہے اس ستارہ نومبر دو ہزار بائی میرا تازہ مناظر آیا میرے زینہ نار پیسی گوجرہ زلہ مردی بالدین بابا جید نے پیرت جمعور بادشاہ سرکار ہم دانے ہی دیرے تھے رات دے ٹیم ساٹھ تین کنٹے مناظر آیا میرا میرے زینہ نار میرے زینہ نار میرے زینہ مناظر آیا کہیں دا میں سرکاری کاف ہے رہا تو میں کہا میں سرکاری مومن آیا اس ساتھ استمبر انیس سو چورہتر پٹو دے دور کومی اسلام آباد جیدو ختمین بسلا بنیاسی ہو تو میرے دادا ساتھ بابا رکیا دا بابا رکیا دا بابا رکیا دا بابا رکیا دا مکاموں پر انشوئے سام انہتیچ اولائی انیس سو چورہسی لاہور ہائی کورٹر میرے زینہ دی مکھ کڑن واس تے میرے بزرگ علامہ تا جیدی نے ادری پیش ہوئے سام تے دو ہزار بائی چھے مالک نے تو اڈی نو کر دی ڈیوٹی لات میں بیابا رکیا دا چھا جی میں تقریبا نا شنیات اللہ بائی نے سنت بھی بڑے میسیج کی تے ادری ساتھ تو اڈی میر بانی ساڈی رسول تا دفاع کیتا ہے میں کہہ رسول تے ساڈھا تُسی تے رشتہ دے کہ توجہ ہے ادھا کھنٹا میں پڑھ لیا تقریبا تے ادھا کھنٹا میں حور پڑھ لیا توجہ ہے باوی راندی جازت نال مجلس پاک اچھ کوئی اہلے سنت بیٹھے یاہلے دی سے یدیو بندی آج دی تاریخی مجلس میں دسنا چانا سی شیعہ کلمے چلین ولی لا کیوں پڑھنے آزان میں چلین ولی لا کیوں پڑھنے آنماز دی تشاہد مزلمان نے یاد رکھیں علین ولی لا جملہ زید نہیں دہشت گرنی نہیں شرارت نہیں سانڈی شیعہ دی بادت کرمے دانت شاد بے چلین ولی لا سنت بیراتن کان کرن واتنی پڑھ دی علین ولی لا جملہ ہی بات آتے اس واتے پڑھنے آلین ولی لا جملہ ختم نموتی مہور علین ولی لا جملہ دا زدہ نبی ختم ہو گئے ولی شروع ہو گئے مصطفیٰ تو بات کسے نبی نے آنا نہیں ہونے جیسے نبی ہونے ولی بان کے ہونے تیری علی کھڑ کے ہونے اے جنے نبوت دے چھوٹے داوے دار نے سارے دوجہ ٹبر چوہے نے مہنڈی بہت دین آلیا شیعہ چکہ دی کسے نبوت دا داوہ نہیں کیتا اے دی وجہ کیے وقت دا امام تو اڈی نیاز قبول کرے اے دی وجہ کیے سادے کار بچہ جاندہ سی سجے کارنے چلین ولی لا لی ازان پاڑھ کھپے کارنے چلین ولی لا لی کامت پاڑھ بچہ ہو سباہ دا ان کلبے تشاہ دوے علی و لی لا سکھلا کے پریکٹیکل خطر نبوت دی تربیت دے دینے نبوت مو گئی ولاد شروع ہو دی اے جڑا غلام عمد قادیانی سی پاکستان آلیا اے کون سی اے سوابے دلو آنے دا سی اے قادیان دا سی اے قادیان دا سی تے حنفی المذہب سی ابو حنیفر احمد اللہ لے دا مقلد سی مقلد اللہ قرآن جو فرمایا کانا من الکافیرین اللہ بڑید علی دی آرے دیلا پڑی رات کبور نہیں کرتا دیلے سنے ٹوٹاوے دولا لنگڑاوے کانا تے لگتا ہی نہیں کانا دیلا اللہ دی رات کبور نہیں اسی شیعہ کانا نبی دے کانا امام کے میں مان لئی دنیا جو مرضی کاملے شیعہ نینا کانا نبی مننے نا افنے دا مرید تبہ جو ہے سبڑے کھڑے کھڑکوش ہے جو مکلی سمجھاشا دیکھیں ماشاءاللہ اسی گل واضح کرنے آسی کسے کانا ہی مانوں تو نہیں منحارہ غلام امد میرے زائم المنازلے کئندے سہاڑا غلام امد کادیانی زیلی نبی ہے میں کیوں کھین دا ہے اکھے ہو تی پاک رسول دا سائیہ سی میں آدھے ہو تی پاک رسول دا سائیہ نہیںruffی ہی ہو تی باہر دیان شیعہ مہدہ سائیہ سو شیعہ سنی بھائیوں جو میں پنجی کتاب آج نے سلمان محمدی دی ازان پر چلی پاک مصطفیٰ دی حیاتِ طیبابِ جندو ببن جناتہ شہیدِ ربزہ حضرتِ بزرگ فاری جڑی ازان دیتی او دے چلی انہوں وریدہ پڑھیا پھر کچھ بندیاں نے موں ٹوماٹر آر لال ہو گئے تو اسے مومن پریشان لائے کرو کہ حلیل وریلہ دا سکر سون کے مولویان دے رہا ان کو پاچ جان دے لیں منافق شروع تو ہی جدئی نہیں بندے کٹھے ہو گیا کہ تاجدارِ خطمن بود کی دیتی ایٹی لمیزان ایٹی لمیزان شیعہ دی کتابِ لَلُو شَرَائِ اہلِ سُنِدِ دُفَائِ ایدِ کتابِ تِرمدی شریف سرکارِ دو عالم فرمایا پاک مصفحہ فرمایا نیر گو آسمان نے کسی ایسے شخص پرسایا کیا نہیں گبارر الزمین نے کسی ایسے شخص کا بوجھ اٹھایا نہیں جو ابو ذر سے زیادہ سچا پینڈالے و حضرت ابو ذر ساتھ تو زیادہ سچا کیوں ہیں انہیں عبادتہ میں چلی انہوں نے ولیولہ دکھوا ہی تھی تھی حدیث مصطفیٰ تو پتا چال گیا جڑا عبادتہ چلی انہوں نے ولیولہ دکھوا ہی تھی سچا کوئی نہیں جڑا عبادتہ چلی انہوں نے بیدہ ترامہ کھو دے جہا کڑا کڑی کڑی بہا تھا فتہ رہا ہے سلمان عبو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی ازان ویچ علیان ایک دو از میں نے کہنے تھا ایدری صاحب تو اٹھے شیعہ تھے جو بارہ امام ہن میں کیا ہن تے کسی امام نے بھی علی انہوں ولی اللہ پڑھے میں کیا پڑھے کسی شیعہ سنی کتاب ہے دکھاؤ سعودہ میرے کوئی نکت ہندہ ہے دنگے چاکڑے ہو پہلے میں حوالہ سنانا نہ کوئی منہ نے تے کھوڑ کے بخانا پھر بھی نہ کوئی منہ نے تے ہاتھ ہاتھی بڑھانا کتاب کتاب میرے ہاتھ ویچے سبا تلو حدا جلد نمبری دی دو ہے سبا چار سو پینٹ پر کے دا سجا پاس آئے دس میں ستہ رہے فصل نمبر بھائی یہ حدیث نمبر دو سو ستہ رہے آج دی مجلس مولا علی پاک دے رازان چکران سنانا مزلہ کورا کا گالا ہے دی دی پلے بان پانچ تر پاک ہمیشہ دنیا تے ظاہر ہندے نہیں نازل ہندے جڑا کے ساڑی طرح انجام دینے ہو دی بے بہتر لانتا ہے خررہ سا جدان مولا علی دنیا تے ہندے یہ سجدہ کیتا مولا علی دنیا تے ہندے یہ سجدہ کیتا ہے سجدہ کرنا کسے کل ستیا نہیں میرے پیر علی فرمایا امام ہندہ یوگے جڑا پڑا علم نال لے کے ہندے امام تری ہندہ جڑا مسئلہ دا سنواز تبھی تھی کوٹیوشن پڑا دا پھر ہے سمارہ پرواز شریف مولا علی دنیا تے ہندے یہ سجدہ کیتا دنیا لے سنواز شیعہ دا پہلا امام اجیدہ پہلا کام ہندے سجدہ آخری کام ہندے سجدہ مومنو سجدہ تارکنی ہونا چاہیدہ نماز بھی پڑھو تو شاہدہ چلین وریلا بھی پڑھو دے واجب اوجب سمجھ کے پڑھو علین وریلا باجب ہی نہیں اوجب ہے واجب دی قضاء ہے اوجب دی قضاء نہیں مولا علی سجدہ فرمایا دنیا تے ہندے تیرا رجب سمارہ پرواز شریف پھر مولا علی سجدہ وچو سار اٹھایا تیرا رجب نقابدے سمارہ پر مولا علی نے ازان پڑھی تے کام تاک فشاہدہ للہ کے بلوحدانیات مولا علی پاک نے اپنی ازان وچ چلا دی تو ہی دی قواہی دی تی یعنی پڑھے آشاد اللہ علاہ اللہ ور محمد بن رسالد پاک مصطفیٰ دی ساتھ دی قواہی دی تی اپنی ازان پڑھے آشادہ محمد رسول اللہ بعد نفس سے گبر گھنا باتے والونایات مولا علی پاک نے اپنی ازان وچ چاپ نقلائے تی قواہی دی تی یعنی پڑھے آشادہ انی علی ان ولی اللہ میں یہ قواہی دیتا ہوں میں علی اللہ کا ولی ہوں بسم اللہ یعنی میں علی اللہ کا ولی ہوں رسول کا بنافصل جانشی اس باتل حدات نہ ہوئے جد نمبر دو نہ ہوئے سوہ چار سو پیٹھ نہ ہوئے برکے دا کپا پازہ نہ ہوئے دس میں ستر نہ ہوئے تیرہ رکھنوں میرے مرشدلی مشکل کو شاد ہوں دی ازان اپنی بھی توی دور سادت اپنی ملائے تی قواہی دی تی نہ ہوئے تے مجرم آمائے جدو ولیوں نے ولیوں نے خود مولا علیوں نے مولا دے ماننا لینے مولا دے ماننا لینے کہ میں معاف ہو ساکتا کیوں جنہا مولا نے اپنی ملائے تی قواہی دی تو انہوں نے بتایا روزے جو معصوم دی طرف نسبت دی جائے تھے روزہ ٹوٹر جاندہ ہے چوٹھی نسبت دی جائے تھے چوٹھی نسبت معصوم دی طرف دی جائے تھے روزہ باطل ہو جاندہ ہے یہ شریعت دا مسئلہ ہے خود مولا علی نے اپنی ازان اپنی ازان میں اپنی ولایتی قواہی دی ایک درج بھی کیتے محدث اکبر محمد بن حسن حرر آمدین روایہ ضایبی نہیں موت بھائی تو جو مولا علی اپنی ازان اپنی ولایتی قواہی دینے تو مزلمانیوں نے مولا دی منی کے مولوی دی میں پھر سمجھوں مولا دی منی کے مولوی دی مولا دے شیعہ ہو کہ مولوی دے شیعہ ہو مولا دی شیعہ یہ تو خود مولا علی اپنی ولایت دی گواہی دیتی ہے مولا دا فرمان چھانے کے ولایت یہ لیے لے مر کر مولوی پیچھے لگنا ہے میں امام حسین چڑھ گے یزیر پیچھے جانا آج کوئی کسی دیش ہے چورا لے تھے کہیں دنے گاموں نے لے جو مزیتے گاموں مزیتے آکے آکے میں پھیکو دا تگا نہیں کھول لیا کہ زارہ پیڑی یقین کرتا ہے کہ انہیں مزیتے آکے 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 آئے مزیتہ نکلے گاموں نے لے جو مزیتے آکے 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 میں چور نہیں آج کوئی کھولتے سارے یقین کرتا ہے یارہ امامہ دا باپ علی تیرہ رہے جب نو کعبے چاہ کے اپنی ادار میں چلی یونوارینا دکھوا ہی دیندے آج مولوی کو نہ پوچھتا پھرنا ہے تھے یونوارینا پڑھ گئے تھے نا پڑھ گئے ایک بندہ گئی دا تو آڈی ہے ہی تو اس گالے سمجھے نہیں ہوں دی مکہ کیڑی اکے حضرت علیہ جی کعبے آئی تو وزانہ دین لگ پہ ولا ہو ساگ سعید زاکرین باہ انداد شراج صاحبے تھے ایک نوہ حوالہ سوارے منتخب التواریخ کتاب منتخب التواریخ پسان محمد بن حنفیہ نا سنے ہی ہیں انہ دی والدہ ننام سی جناب خولہ بھائی جی مولا علی نے شادی تو پہلے تو اسے جان دیو ایک جنگ ویچ قید ہو کیا یہاں تے بڑے ہیں بڑے ہیں چاہے ہیں جناب خولہ نے شادی کر لی یہ ویعہ کر لی جیدو ہو کے بعد جناب خولہ آگیا میں نے ویعہ انہیں کرنا ہے جنہیں مندر سنہ میں پیدا ہوں دے اب گالے گڑی کی تھی جیز مون المسلمان اگیویٹ آئی جا دے مون پیچھے آگئے پانے دے پتا کوئی نہیں ازرل میرے مولا علی مشکل دشاہ کے ودے فرمایا خونا من سجان میری جڑا تو دنیا دے پیدا ہوئی تو کوئی درسال دگواہی دیتی پھر دوا کیا میرا شوہر نہیں ہوئی گا جی دنارد بہدر جگت کوئی نہیں ہوئی گا تری گل تری مالے پٹی تلے کے پٹی بادو نال بندی کی مولا علی فرمایا مسلمان یقین یمدہ پٹی کھوڑ کے دے دنگے چاکڑے جس مولا علی دی اہوان والی بیوی دنیا تیونے اقلام کارزاد دی تیران دمنوں کا بچہ حیدر قرارزان کیونی پڑ سکتے دو یا تینہ ہور سڑاک میں گفتگو ختم کر تھکے دے نہیں بیٹھے ابھی تو افتدائی عشق ہے پہلی مجلس اجنے شروع کی پروکران اب مجلس ٹھیک ٹھیک پانے جائے گا پھر پیرانو دے دیاں گے بسم اللہ مالک کا بادشات رکھ مالک سلام سورہ توبہ ایت نمبر تین وہ جا کے ہاتھ نہیں دینی اگر میں گڑا فیٹری لگ جانا ہے سورہ توبہ ایت نمبر تین بسم اللہ گھر و احمان الرحیم بادان من اللہ گھر رسولی لنہ سے یوم الحجل اکبر ان اللہ بری من المشرقین و رسول آیدہ ترجمہ حج کے بڑے دین اللہ رسول کی طرف سے ایک آزان ہے حاج کے بڑے دین اللہ رسول کی طرف سے ایک آزان ہے شیعہ دی کتاب تفسیر نور سگلین تفسیر علی بروحان اہل زندگی پانے تفسیر در منصور چاکھے لال و لائد فرماد نے سورہ توبہ کیا ایت نمبر تین میں جو لفظ آزان آیا ہے ایزان سے مراد میرا دادا علی شبن عبید حالبہ ہے میرا اہل زندگی براق قدی ازان چلین و لیلہ دی مخارفت نہ کری کیوں جناب دی اٹھویں نامی صدید مفسر محدث جلال دین سیوتی تفسیر در منصور جد لکھ پرتے میں صفحہ دو سو یارہ پر کے لیکھا پہ پاسے دی چکتی سترچ لکھتے نے ازان ہے ہی علی جدو مولا لی خود ازان ہے شیعہ سنے کتب دے مطابق وقت دا امام قبول کرے جدو مولا لی خود ازان ہے قرآن دی رونہ لفظ ازان جڑایا ہے جدو مرات وقت میرا مولا لی ہے ازان مولا لی ہے قرآنی روحانی نرانی نام ہے شیعہ سنی کتب دے مطابق جدو مولا لی خود ازان ہے مجسم ازان ہے وہ ازان کے لیے جدو جہے حیدر کرارتا نان ہے اللہ بھر بھائے میرا سنیا محبوبہ تُو نے نہیں دیکھا کائنات میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تصویح پڑتی اور پرندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں پر کھول کے پرندے اللہ میں پتا عبادت کی میں کرتے ہیں یہ سنیا ساہی دیو تفسیر بیان کرنے گا جیدی مولا لی مشکل کو شاہ بیان فرمت اپنے کھولوں تفسیر بھرائے کرنے رہا نامتی ہوں کتاب التوحید شیخ صدوق صفحہ دوسو پانک سیدو تو اٹھے جات پاک دی بلای سن آرہے سیدو جڑا پیہو دی بلای سن کے خوش ہو سیدو جڑا پیہو دا تیرے رہا رہن کے میں سیدان تیلین اللہ دی مخاطفت کرے قرآن تے تو انہوں لکھ کے دے دے دا او سید نہیں بیسی شاہ باڑھر کرا سید سلوان پرہ باہوان پرہ کتاب التوحید شیخ صدوق صفحہ دوسو پانک تبہ تہران تیرے بلالی فرمائی آسمان تی اللہ دیکھ فرشتہ مرگ دی شکل دا او ککڑ جیدی مرگ نمہ فرشتے دی سر دی ٹوپی کل گئی عرش الہی نمس کرد مرگ نمہ فرشتے دی پہ راندے پنجے ساتھ زمینہ پتہ آدھ چکڑ دیں مولا علی فرمائی کہ پار مرگ نمہ فرشتے دا برفتہ بنے ہیں دوسرا آگ دا بنے ہیں کل ماہ حدر وقت سلا آسمان تی جیدو نماز دا ٹیم ہوندہ مرگ نمہ فرشتہ اپنے دو میں پر پڑھ پڑھاندہ ہے اپنے دو میں پر پڑھ پڑھاندہ ہے پڑھ پڑھاندہ ہے پڑھ فرمائی پار آگ والے پار مو بچاندہ نہیں آگ والے پار برف والے پار پڑھ پڑھاندہ نہیں تیرے در بہرانی فروایا آسمان تی مرگ نمہ فرشتہ اپنے قدری عرشتہ ہی نماز کر کے اپنے پیرانے پنجے ساتھ زمینہ پتہ آنچ گھن کے مقامر طاقت اور جورت نرجری ازان دے نائری ازان چڑی جلو ملی اللہ آسمان تی فرشتہ آزان پہلے دیں 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 تے پھر منڈی بال دیں دے کوکڑوی اٹھکا لوں دے بانگا دے نباس زمین دے برگے بھی جان انہیں جڑے گئیں دیں علین و علی اللہ پڑھانے نہیں غالینے نسہرینے مشرک نے مشرکہ مہدیا پترہ جڑا آسمان تی فرشتہ علین و علی اللہ لے ازان دیں 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 گھوی غالی ہے وہ دی ڈیوٹی کی نہیں لائی ہے سرگو دے جو کوئی بندہ کیا ملتان پکھر نہیں ہے وہ دی اللہ ڈیوٹی لائی تینوں سمجھے نا یزانے لائی دا نام علی یورپ اس بات دی بزاعت میں پورے ورڈ ویچ کی تھی foreign countries ہے جو پاکستان شرینیاں جو کوئی غالی نہیں کوئی نسہرین نہیں کوئی مشرک نہیں اے بائی جی ساکو مکسرین دی بدماش یورپے غیرتی لڑے تشاہدہ چلین و علیلہ پڑھنے انہوں نے غالیینے نفیلینے اور بڑے دو بڑا ملانگے پاکستان تیرا نا جو مناندہ ہے نا آمد ٹھائی کھاندہ ہے دجھے نو کھاندہ ہے مولا دی آمد دا جیشن مناندہ ہے اور چلی ماندیا پترہ گر شیعہ مولا علی نو اللہ سمجھ دے آمد دا جیشن کیوں مناندہ ہے تیرا نا جیشن اکی بائی رمضان نو مومن ماتم کردہ مولا دا تبوت چاندہ ہے کی مطلب انہ اللہ چکے ہے اللہ تے حیلہ جموت ہے پاکستان دی سر زمین وے شیعہ دا تیرا رضی مولا دی آمد دے خشی کرنا حکی بائی رمضان نو مولا دی شہادت ماتم کرنا ملک را دے موتیں کھاندہ ہے ازی علی اللہ نہیں کہنے علی جن و علی اللہ کہنے اور کل میں چلی کہنے آدان چلی کہنے تشاہدن چلی کہنے کسی دے پیوڑی مجال نہیں ساڑے کل بلایا چھوڑا سکے نہ چھرد بائے مقصر میرے جذبائی ایمان کو مجھے گڑی میں پیرای ہے آخری آیتیں گفت گو سمیٹ رہے ہیں عدب مانے میں زیادہ بٹھانا نہیں میرے تو سینی ابھی نے میرے تو بات پڑھنا لے پا دے اٹھما پارا ہے سورہ راف آیت نمبر چتاری فَاَذَنَا مُوَدَنُ بَيْنَهُمْ عَلَّا نَطُلَا هِلَوْا عَلَمِينَ شیعہ سنی پھائی مل کے کو سبحان اللہ آیت ترجمہ قیامت والدین ایک محسن زاندے گار کہے گا ظالم پر خدا کی لانت ظالم پر خدا کی محسن 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 میری ڈاڑھی ہو دی ڈاڑھی دی پوتری بھی نہیں سیلا وہ کہیں دا تو آڑے شیعہ دا بھی کوئی مذہب ہے میں کہا ساڑے مذہب نے کی ہویا ہے تو سی لانتا پاندیو لانتا لانتا پانا کوئی شریف آندا کام ہے میں کہا اللہ قرآن چلانت پاندہ اللہ شریف نہیں اللہ کہیں دا چھوٹھے آندا اللہ کہیں دا فازکانتے اللہ کہیں دا گھاسبانتے اللہ جڑا کیسے دہا کھا ہے وہ دیتے لانت جڑا رسول دی دہا کھا ہے جامت والدین ایک محسن ازان دے گا اور کہے گا ظالم پر خدا کی لانت شیعہ دی کتاب حرون نوار اہل سنت بھائی دی کتاب میرے حقوچے جنابی المودد دیر ایٹرن علامہ سلیمان کندوزی بلکی حنفی مفتی آدم کسٹن تینی ایدش مجود ہے کیامت والدین جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی اپنے جام کو پہنچ جائیں گے دنگے چاکڑے جنتیاں دوست کی آندا دے ترمیان جڑا کھڑا ہو ایزان دے گا حیدر اقرار کیامت والدین مولاری ایزان دے اپنی ایزان دے فرمان دے مولاری فرمان دے ہارس شک پر خدا کی لانت ہے جس نے میری ولایت کو چھوڑ دیا دنیا ولایت چھٹے منکر پہی ہوئے ساڑے کورتنی لانت دا پار چیندہ شیعہ سلیرال کے جڑے مولاری نوولی نوولی نی ماندے ولایت یہ دید منکرنے ہونا تے لانت پان خدا پار کھٹے دی لانت پرے پیر علی نے پانی ہنے نے گلا ٹھیک ہے ایتاں پاتھ دیو اسے حدیثہ سنان دے سانو darling feat. مجھتے دا فتوہ سناؤ سوالے کتاب میرے آتے ہیں جب ڈھنگے چاکاڑِ دا نامِ اَش شاہدتُ سارے ساتو تیسری گواہ gitu یعنی علی یون ایک کتاب دیکھئے ایران دے مرجی علی قدر اُڈا دنائے محقق مفسر آیت اللہ نجاح تائی تائی علی تائی نہیں توے tãoیں علی تائی ایران زندہ مجھتے بیٹھا ہے مرجی علی قدر پہنٹ سال زندگی نیٹ چلا لیں جو پہ نیٹ تے بھی ریسرچ کر سکتا مرجی علی قدر نے چار سو ایک صفحے مردی بالدین علیہ کتاب لکھی ہے کیس کا وہ فرما دینا ہے شہادہ تو سالے ساسو واجبہ تو نے جز کیا تو نے فیرہ ادان پر اکامت مرجی علی قدر کے گواہی دینا واجب ہے کرمے میں بھی ادان میں بھی اکامت میں بھی تشاہدہ میں بھی نماز جناح دام یہ دوسری تیسری صدی علیہ والے میں اگری گار بڑی پیاری لے مرجی علی قدر آئیت اللہ نجات آئی مددی بالدین علیہ بکتہ اپنے جاپ کر لیا لی مرجی علی قدر کہیں دے کسی مرشد کے موروی کو کسی پیش نماز کو کسی مدرسے کے مدرس کو پرنسپر کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ نماز کے تشاہدہ میں سیجی انمریوں نہ نکال سکے کیوں؟ فرمادنی علی اصول ہے اور اصول دین میں تکلیل حرام آیا بابو دو کھڑا ممبر تے سیزادہ میرے سجی پاسے پاسے نار اگر صدا تو مومنین بیٹھے ہو سر کے قرآن رکھے مو اور رولا رکھے اے تین گزارش کرنا گر یاد رکھی کبر دیا کندھر تک کام آئے گی مسلمانہ مومنہ جو میں شراب پینا حرام جوہا حرام لواتا حرام سور کھانا حرام یہ میں کسے دور بھی دیا کنم اعظام تشاہد مچو علی اصول علی اصول چھڑنا حرام علی اصول کو اپنی پسان دراکھ نہیں تو مو باندھراک حالات جیسے بھی ہوں امام زمانہ بارزا ہمیں شاہ سکری علی بناندھراک اگر تو چاہتا ہے جنت میں جنا دیا ہے خود کو علی اصول علی اصول کا پاپاندھراک مسلمانہ کلمہ اعظام تشاہد کسے مقام تھی علی اصول مخالفت نہ کریں علی اصول علی اصول حفاظت واسطے رون گئیان علی اصول شریف دیا دو جیٹھائی منٹھ عبادت پاکی عزیوکار مداخان پالتے مالک آبادو شاد رکھے تو انہوں میں جسم دے خون دے آخری قطر جسم دے آخری سانس تک مالک علی اصول ماتم زجیزن اور صدات احترام دیر کی دے دکھانے صاحب زمان تجل ظہور ہوئے تو ہندو رسادت و بعد مولا علی پاک دی ولایت حفاظت کار دیا ڈنگے چاکالی جڑا پہنچئے یکم سفر اونو محمد امان جزید دربار تیری میری مشہزادی فرمائے جزید تینو کیا پتہ تیرے سامنے کون کھڑی تیرے دربار میں جی یحیو بن زکریہ نبیری کبر اشارہ کرا اٹھیں کبر ازادارو یزید ملون شراب دینے شبیتت ہوتا ہے بھائی شہر امدہ ایلچی بیٹھا اسی پوچ دیکھ کنہ نکتر کیتا ہے ملون بول کے چند باغی مارے باغی دا نفذ سنے نواز یہ رسول نے فرمایا فضا میرے اگو پیچھے ہٹ جا ازادارو قدیم دے بیٹھے ازادار قدیم دے ازادار بیٹھے ایک ازادار کرنا سادات دی خدمت مردہ کسے نے کیتی جتنی عورت ذات ہو جناب فضا سیدہ دی نواز باغی نبی پاک اپنی زندگی فرمایا فضا اپنی تین دعائیں دس خونے قبول ہو یا رسول میری پہلی دعائے جی سرکار دعائے فضا تین دعائے شام دے دربار اللہ منو اتنی طاقت دے میں تو اٹھ دی پردہ بن کے کھڑی ہو سکا یہ تو یزید بھم کہنا چند باغی مار نواز سی رسول در ما ہے میں حکم دے نواز سی رسول ہم دے نہ تو حکم دے نہیں ہم در بار وید سی میرا ویر خسین باغی نہیں فرز دے رسول سانی زارہ خطبہ شروع تین نبی نبی نسی آمی کھڑا کھڑا مسلمان مندس ہو ریدہ کہڑا پتر در بار وید چاہ لوکا کہ شکر کرتے کیا کریں ریدہ پتر نہیں ریدی دی در بار وید مداخانہ دا پڑھنا تو آدھا تشریف لیونا وقت دا امام منظور فروا بار کرنا یزید نانتی تھوڑی دیر تو بات بول کہیں دیا تو حسین دی پہنے تیرے تیرے بڑیاں مسئیبت آئیں یعنی داس ساتھ تو زیادہ تیرے مسئیبت کیلی جگہ تی آئیے یوں پوریوں چھائی جب تو مدین تھارا شیعہ سنی کتاب پڑھ بکان شدید تھارا مار کرنی حسین پاک دی پاک ہمشی فرمایا جرد علیہ دو مخاطبت یزید ساتھ زیادہ ملی مسئیبت آئیے علیدی بیٹی ہو کہ تیرے شرابین دھلک نہیں پہر بیٹی علیدی